موسیقی 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 جب سے پیٹرول ایک سو اٹس پہ گیا ہے تب سے مہنگائی کا ایک نیا توفان جو ہے وہ آ چکا ہے ظاہر ہے جو چیزیں پیٹرول کے ساتھ منسلک ہیں ان کا ریٹ تو بڑا ہی ہے آم آدمی اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور کیا آم آدمی سمجھتا ہے کہ وہ جو تین سال چار سال پہلے جس طریقے سے کما کر خرش کر رہا تھا کیا اتنی ہی آسانی ہے یا مشکلات بڑی ہیں بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے کھانا کھانے سے ہم مجبور ہو گئے ہیں روٹی کھانے سے مجبور ہو گئے ہیں روٹی نہیں کما کر کھا سکتے اتنا برا حال کر دیئے ہیں سبزی ساری سو سے ڈیٹھ سو ربے کلو بکری ہے ہم لے ہی نہیں سکتے سکرید ہی نہیں سکتے چکن تو کھا سکتے ہوں گے چکن تو بہت اوپر ہے پہلے کتنی دفعہ چکن پکاتے تھے ہفتے میں اور آپ کتنی دفعہ ہو گئے ہیں پہلے ہفتے میں ہم روز چکن پکاتے تھے اب ہفتے میں ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا مشکل ہو گیا ہے اتنا مشکل کر دیا یہ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہم کہیں جا نہیں سکتے آپ کی روٹی ٹنکی بھی نہیں بڑھتی ہوگی سو روپے سے ظاہر ہے ایک لیٹر تو پٹرول ہی نہیں آتا ہوگا سو روپے کا تو پونہ لیٹر دے لاتا ہے ہم کہیں یہاں جا نہیں سکتے یہ سٹیشن پر پہلے سو روپے کا تیل دلوا گیا تھے ہم دوستوں کا دلواتے ہیں جو خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں مینج کر رہی ہوتی ہیں اور چونکہ روز مرا ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا گھی لگ رہا ہے کتنا نمک لگ رہا ہے کتنے بھاو پہ کیا چیز بک رہی ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ جب وہ پہلے بجٹنگ کرتی تھی گھر کا خرچہ کچن کا تب کتنا ہوتا تھا اور اب کتنا ہوتا ہے اب کتنا فرق آئے ان دو تین سالوں میں ہم بہت پریشان ہیں سیلری اتنی ہے نہیں ہماری اور اس طرح پھر ہمیں بہت مسئلے مسائل بہت زیادہ ہے فروٹ لے نہیں سکتے ڈاکٹر یہ کہتے کہ میں کچھ کھائیں پیئے صحت بنائے بیمار ہیں تو وہ فروٹ نہیں لے سکتے اور سیلری کا بھی مسئلہ ہے سیلری نہیں بڑھ رہی اگر سیلری بڑھ رہا ہے چیزیں قیمت زیادہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سیلری اتنی کتنی ہے اور فروٹ اور سودا وغیرہ جو گھرے لو چیزیں سب کچھ مہنگی ہے بہت زیادہ آپ کا کچن میں جو خرچ ہے جب آپ کرتی ہیں آپ نے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو الیمنیٹ کی ہوں باہر نکال لی ہوں کہ نہیں آپ اتنا خرچہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ چیزیں کم کر دیتے ہیں ہاں جی کافی چیزیں دالے بغیرہ کم کر دی ہیں لو بیاں بغیرہ لاتے تھے یا مطلب اس سرکی کچن کی چیزیں زیادہ وہ سب کچھ یہ بابی کی چیزیں کافی چیزیں جسے ہمیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں کیونکہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بہت مہنگائی مستقبل کیا لگ رہا ہے عام آدمی کا مستقبل کیا لگ رہا ہے مہنگائی ستنے خیال ہی تو رکھ رہے ہیں یہ کیسا خیال ہے یہ بہت مرا خیال ہے آپ کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ زیادہ روٹی نہیں کھائیں گی آپ موٹی نہیں ہوں گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے روٹی پہ چل رہے ہیں فروٹ تو لے نہیں سکتے اب آپ یہ بتائیں مہنگی ہوگی ایسا ہی ستوڈنٹ ہمیں بہت سارے مسائل پیش ہیں کیا مسئلے کیا ہوتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھ رہی ہیں پڑھ رہی ہیں کیا مسائل کیا ہیں ہمیں فیسیس کا ایشو ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں پھر اس کے بعد ہمیں اگر دور رہتے ہیں تو ہمیں رینٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے جہاں ہم سے تاج پریس سے یہاں سے ففٹی لیتے ہیں فورٹی لیتے تھے اور اب انہوں نے ففٹی کر دی ہیں پھر جہاں سے ٹونٹی لیتے تھے وہاں سے ٹھٹی کر دی ہیں اس طرح ہمیں رینٹ میں بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں کہنے کو دس روپے ہیں ہاں جی لیکن فرق بڑا ہے ہمیں بہت زیادہ فرق پڑا ہے کیونکہ ہمیں آنا جانا ہوتا ہے تو ہمیں ڈیلی پیسیس پر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں میرے پیچھے ماشاءاللہ یہ فروٹ کی پوری ریڑی ہے یہاں سے لوگ آپ ہی رہے کا دکاسلا مانے کا ہم لوگ خریدنے کے لیے دیکھ کے جا رہے ہیں خریدیں گے نہیں شایٹنگ جائش نہیں آنی ہے گنجائش ٹھیکی کیوں بہت میں گائی ہے نو دن ہوگا گھڑی خراب ہوئے ہیں اوٹھے کھڑی ہے ترمبرش بچے اوٹھے جا رہے ہیں گھڑیوں لین لے ٹھوٹ نہیں خرید سکتے سکت نہیں سکتے ہیں سکتے ہو ویک کے ہی جانے ہاں جی اے حال جڑا ہویا ہے مطلب یہ ابھی کنڈیشن آپ لوگوں کی ہے آپ کو لگ رہے گی کبھی بہتر ہو سکتی ہے ہو جائے گی بہتر تاہی ہوئے گی جو ہر بندہ ٹھیک ہوئے گا ساڑے امال ہی ہے ہمارے امال تو ایسے ہی لیکن ہمارا کسی کاروبار سے منسلک نہیں ہے کمران کیسے ہیں ہمارا امال تو چلے ہیں یہ مہنگائی ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس ہی کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کا پیٹرول پمپ ہے میرا بھی نہیں ہے آپ کی کوئی مل ہے چینی کی میری بھی نہیں ہے ہماری سدا میرے رہی ہے ڈالر آپ بڑھاتے ہیں کچھ بھی ایسی ہے ملک بہترین جواب اور میں یہ کام کرنی رہے مینٹ پیٹرول آپ نہیں بڑھا رہے میں نہیں بڑھا رہی ڈالر آپ نہیں بڑھا رہے میں نہیں بڑھا رہی تو پھر یہ بڑھا کون رہا ہے ہم کیسے ذمہ دار ہوگا ہے عوام کو سزا میر رہی ہے سزا کیسے کی محبت کی نہیں محبت کی نہیں سزا محبت کی کسی چیز کی تو مل رہی ہوئی جیسے لوگوں کے عمال ہوں گے ویسے ہی ملے گا ویسے اکپران ملیں گے یہ ہے ہاں ویسے ہی سربراہ ملیں گے اور واقعی اس نے تو کوئی حال نواز شریف کا دور ہم یاد کرتے ہیں مس کرتے ہیں بہت آپ کیمرے کی مس کر رہی ہیں تو پر اظہار بھی کرنے ہاں نواز شریف کا مس کر رہے ہیں کیوں کر رہی ہیں مس کیوں کر رہی ہیں ان کو کیوں نہیں مس کر رہی ان کو اسی لیے نہیں کر رہے کہ یہ عوام کا نہیں سوچتے وہ تو پھر عوام کا سوچ رہتے تھے یہ تو بالکل نہیں عوام کا سوچ رہے یہ صرف اپنا سوچتے ہیں آپ نے بھی خریداری نہیں کی پھل کی دکان سے کیوں وجہ کیا ہے نہیں نہیں صرف یہ انگول ہے ہاں ہاں کافی یہ سو روپے کے پاؤں ملیں اتنے سے انگول آدھا کہ جاؤں نواز شریف کے ٹیم میں ملتے تھے اور اب یہ حالت ہو سو کے تو یہ پاؤں ملیں خوش ہے آپ کے نہیں ہے نہیں ہے خوش کسی لیے ہونے میں صرف ان سے بات کرلوں تاکہ اسلام علیکم کیا خرید رہی ہیں یہ سیب دو دو سیب کیا کر رہے ہیں مہنگ ہے یہ تنی ہے کھانا مشکل ہو گیا میاں کو ڈنگی ہو گیا اب ان کے لیے سیب اور کلے لے لے آئی ہوں اور آپ دو کلے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے یہ صور پر میاں بھی لگاؤں گی کس جگہ سے یہ میں ادھر تھانا نہیں پلس چوکی ادھر بھی بلا پاس کی رہائش ہاں جی پاس کی رہائش یہ مہنگائی جو ہوئی ہے پانچ میری بیٹی ہیں ٹھیک ہے ان کی پڑھائی وغیرہ ان کے خرچے کون سے فارڈ ہوئیں گے شوہر کیا کرتے ہیں آپ شوہر وہ کسی کی فاکٹری میں کام کرتے ہیں فاکٹری میں کام کرتے ہیں مار ہوئے تو مشکلات بڑھ گئی تو ہاں تو وہ گھر پہ لیٹے ہوں اب پیسے میرے بس ہے ایک سو روپے ہے اس کی چیزیں لینے نہیں تو یہ آئیں یہ سو روپے کی چیز میں سو روپے کے دور میں آج کل کیا کیا آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا کیا آتا ہے میں آگر ہزار پے لے جاؤں تو اس میں کچھ بھی نہیں آتا کیا آتا ہے دو تین سبزیں آتی ہیں اور لچلے جو گھر گزارہ کیسے کر رہے ہیں عام آدمی گزارہ مزدوری کرتی ہوں پینٹ کرتی ہوں سلائی کرتی ہوں کپڑے جونسا مرضی کام وہ کرنا شروع کر دیتی ہوں بچوں کا پیٹ پال لیں بچوں نے دیکھنا کہاں سے آرہا کہاں سے نہیں آرہا ہمارے اکثر منسٹر کہتے ہیں کہ یہ تیل دو سو روپے پیچھلا جائے گا تو لوگ خریدیں گے پیٹرال تو آپ کو لگتا ہے کہ دو سو پہ جائے گا تو وہاں بچے گی کہاں سے وہاں بچے گی یہ گریب جو وہ تو مر جائیں گے صرف وہ خریدیں گے جو امیر ہیں جن کے بس پیسہ ہے وہ بھی بچارے کہاں سے اب لیتے جائیں گے بار بار آپ لوگ بھی امیر ہیں ہم کہاں سے ملکہ امیر ہیں آپ لوگ اتنا برداشت کرتے ہیں کہاں سے ہم برداشت کرتے ہیں نکلیں ساری وہاں باہر نکلیں نکلیں گی باہر ساری پتہ نہیں اب امام ہمارا ساتھ دے تو ہم نکلیں نا ساتھ ہم کے غصہ لگتا ہے آپ کو بہت غصہ بہت غصہ ہے مجھے بہت غصہ ہے مہنگائی کی وجہ میرے سامنے امیرے سامنے یہ عبام کا عملہ ہمارا نہیں ہے میرے سامنے ایک دفعہ آئے تو صحیح میں اس کو خود امیرے سامنے میں اس سے باز اسلام علیکم صاحب آپ نے تو خاصی چیزیں خریدی ہیں میں نے یہ اپنا سب سے پہلے والیکم اسلام اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں بھی آئی رہا ہے جو جو خرید ہے اور الحمد خزانہ نہیں ہے یہ یہ لیکن ہمارے لئے خزانہ ہے یہ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سونا ہو سکتا ہے چاندی بھی ہے یہ ہمارے لئے تو یہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے باقی خوش ہے الحمدللہ خوش ہے الحمدللہ خوش ہے دور عمرانی میں الحمدللہ ای پراؤڈ آف عمران خان الحمدللہ کوئی ایک ریزن بتا دیں پراؤڈ کرنے فور ایکزیمپل میں کوئی آپ بتائیں نا کس چیز پر پراؤڈ کر رہے ہیں کس چیز پر پراؤڈ کر رہے ہیں دل کی بات کروں اگر آپ کو دل کی بات بتاؤں ہمارے وہ سابقہ مطلب کے کرکٹر تھے اس ویسے آپ ان کو لائک کرتے تھے اور آپ گورنمنٹ میں جو بھی کر رہے ہیں کسی نے کچھ بھی نہیں مطلب کہ آپ اگر کہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کو بھی دیکھ لیں آپ اٹھا کے ٹھیک ہے نا تو مطلب ہر بندے کا اپنا اپنا ایک سٹائل کام کرنے کا ٹھیک ہے نا گورنمنٹ سلانے کا اپنا سٹائل ہے ٹھیک ہے اب نہیں جھوٹ نہیں سچ کہہ رہے ہیں وہ لیکن ان کو برداشت کرنا پڑے گا یہ تو پہلے بھی مرے ہوئے تھے پی 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 میں بھی مرے ہوئے پاکستان امریکہ پاکستان میں آنا چاہتا ہے ہمارا لیول بن گیا ہمارا نہیں جی لیول کان سے بننا ہمارا ایک چیز ہے ایک بندہ کرکٹ کھیلتا اسے کرکٹ کی زیادہ معلومات ہے سیاست کی نہیں ہے اس نے تین سالوں میں ایک رٹا رکھا کہ میں NRO نہیں دوں گا اس نے رکھ سکا وہ تھا تھا نہیں تو چلے جانے سیاست دون رکھ چلے گئے آپ پکڑے گئے نہیں میں کیوں پکڑا جاؤں گا لیکن NRO رو رو جو عام کو سنے ایک طرف لگ آر رو نہیں دوں گا گو سنے نہیں دی لیکن جانا انہوں چلے گئی ملومات دیتا تو اسے ہوتی ہے لیکن اسے آپ اپنی معلومات تو کوئی بھی نہیں ہے تو وزیراعظم کنٹرول تو کرتے نا پہلی دور آیا تھا تو انہیں تو پتہ نہیں تھا تو وہ حکومت کیا کریں گے اور لوگوں سے بات کرتی ہوں دیکھیں یہ وہ عام آدمی ہیں وہ لوگ ہیں پیسے ہوئے لوگ ہیں بچارے لوگ ہیں جنہوں نے روز کما کے روز کھانا ہے آمد کیا مہنگائی کا مگی آئیت بہت ہے میں دن دس ہاں میں کینسل دی مریضہ تین می نوی می می نوی 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 مارکے چار سو مردہ مردہ ساتھ 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 بہت بہت برا حال دوائیوں کا حال دوائیں میں مولت آنی آٹھ ساتھ 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 مہنگی بہت پیانا ڈول مہنگی ہر چیز مہنگی بلڈ پیشنی دوائی کیسی ٹرون منٹ اصیر ویدی سو چالی دیکھ 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 خوف ہونا چاہاں گریب کوئی نہیں جا رہا مر گئے آگے بہن پراتر سکھان دیکھ پیان ہے کسی نے بیواز ہمیں کے چپ کر کے سب حیات پوشی چک ہونتے ہو بھی تک کھ نہیں دن دا ہاں آم آدمی کتنا پریشان ہیں ہم شاید ان کی پریشانی پہنچا کر آپ تک شاید کوئی حصہ اپنا ادا کر سکیں اپنا فرض لیکن بہرحال کرنا تو آپ نہیں ہے ایک بریک آو بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہمارے سطر ہوئیے گا بریک خوش آمدید عام آدمی روز یہی چیختہ ہے کہ مر گئے لٹ گئے برباد ہو گئے اور مہنگائی کا جو توفان ہے یہ شاید تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کریانے کی دکان پر ایک سٹور پر موجود ہیں یہاں پر لوگ جار ہے مولے میں آپ کو ہوتا لوگ آتے ہیں چیزیں خرید کبھی کبھی ادھار بھی کر لیتے ہیں کتنے قوت خرید بڑی ہے لوگوں کی کتنے منافع خرید ختم ہو گئی ہے جو آدمی پہلے دو دار گسمان لیتا تھا اب صرف ایک چیز لیتا ہے گھی دیکھ تین سو چالیس پہ ہو گیا چینی نائنٹی پیس والی بار والی جو آئی بھی ہے چالیس روپے گھی ہے چالیس شان گھی چالیس 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 روپے چالیس چالیس روپے چیز دیتے ہیں چالیس روپے چاور ہوتا ہاں جی تھوڑا تھوڑا سمانی لیتے ہیں کوئی پاو لے رہا چاور منافع یا کتنا نقصان ہوا ہماری سیل ڈیڈ ہو گئی دوسرے نمبر پر منافع بھی کام ہو گئی پیچھے چیز مینگ بکتی ہے آگیا ملتی اور آگیا آگیا سستی بکتی ادھار جو کرتے ہیں لوگ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے ادھار ہم نے کھاتا دکھاتے ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی لے کے جاتے ہم نے چھوڑ دیا ہم دیتے نہیں دیتے چاور لے جانے لوگ کتنے کے لے جاتے کوئی کلو لے لیتا پائیں دس کلو کوئی گاہ نہیں آتا پیڑ بھرتا آم آدمی گزارہ ہو رہا پیڑ پیڑ تو بننا آس رجز مہنگاہی ہوگی ہر بنتا تھوڑا تھوڑا سمان لیتا آج خوش آل خوش آل مہنگاہی نہیں تھی کنرول تھی ڈا کرتے ہوں گے آپ ڈیتے بھی ہوں پیلے ہمیں بھی مل جاتا تھا اب بند ہو گیا بان ادھار بند ہو گیا جہاں سے سمان نہیں اٹھاتے ہیں اور پھر انہوں نے لوگوں کو بھی ادھار دینا بند کر دیا لوگ آتے ہیں پچاس روپے کے یا سو روپے کے چاول جو ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق قرید کے لے کے جاتے ہیں جو ریڈی بان ہے انہیں کتنا منافع ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ خوشحال ہیں آج کے دور میں کہ نہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ غریب لوگ ہیں اسلام علیکم کتنا منافع ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے باجی گھلے کیے کہ اسی انہوں کیا کہ یہ آر اسی ڈیڑی جا لے ہیں پانٹیاں نے کرایا بھی دینا اٹھے دا کرایا دینا جڑے پانٹی دو آنے لے دینا سی ایسے ڈیڑھ سوڑ یا دو سو لے دینا اس سارا کھرچہ جڑے سو سے سو سے پہنے دا انہوں کا حردہ چلے پھر لے انہوں نے کمائنی انہوں نے ساڑا بھائی پاس ہوئے ہیں ڈیڑی گورنمنٹ اسی دو آئیے گورنمنٹ تھوڑی سندھیا باقی بزاروں لانے ہیں جے کسی دا پچھا یا کتے آنا کوئی جانا میں نو سر سال ہو گھنے تھے ہی ہسی کہنے ہاں کہ جیڑی بردی کومت آئیں سانو کومت آنے ہی ہسی کہنے ہاں کہ ہر قریب آدمی تھا کسی ملازم آدمی یوں تنہا لیاندھے ہوں کا عرضہ کرتا ساتھ کارنا چاہی دیا کتنے کا سامان لے کر آتے ہیں ہاں پہلے کتنے کھلاتے تھے بندی صاحب کتنے کھلاتے ہیں پہلے سو دو سو دا لیاندھا تھی انہوں ہزارانہ سو دا لیاندھا پتے نہیں لگتا لوگ خریدتے ہیں ویسے لوگ کی تو وہ بھی ہزار لے کے کردہ اسے چار جندہ بندی آتے ہیں کیونکہ سو دا لیاندھا کر کے بھی ایتنا بند ہیں اگر اکتے لیا ہے انہیں سلکان ٹوٹیاں نے میں کل دو سے بندیاں پیٹیاں لیاں دیاں دو نوراندیاں لیاں دیاں بولن آلے چلے نے پبھاری مال بند کرتے ہیں جنہوں نے مال بکتا ہوتے ہیں انہوں نے خرید میں آپ کو کتنا ہوتا ہے ویسے میں چھ سا سور بھئیہ راتی لانے ریڈی پانچ بھئیہ شامی آنا ماں وہ بھی میں دو مینے تین مینے بعد آگے لیڈی لائی ہے منافع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا خرچیں پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہا خرچیں پورے اور کیسے آئی رہا بس وہ عزت ہے شکر کرنے اللہ اسلام علیکم مادرمہ مالکل اسلام مہنگائی کا خوش ہے خوش تو نہیں ہے ہم نارے نہیں نہیں بلکل نہیں پریشان ہے آپ کے سامنے دیکھیں مہنگائی اسمانوں تک پہنچ گئی ہے بس بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے منیسٹر اکثر کہتے ہیں کہ یہ اور بھی اوپر جائے گی تو لوگ رہیں گے خوش بس پھر مزید جو بیچارے غریب ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گی یہ تو سخت پریشانی ہو جائے گی اللہ پاک ماف کرے بس کہ آپ سواری ڈونڈ رہی ہیں جی جی میں رکشہ کی تلاش میں ہوں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ جو الپج کی قیمت بڑھی ہے اس سے مطلب کہ جو ہم ایٹی میں ملتا تھا ایک دو ماہ پہلیل کی بات ہے ایک دو مہینے میں اتنا ریٹ بڑھ گیا آپ افورڈ کر سکتی ہیں اتنا یا مہنگا ہے یا کریں مہنگا ہے افورڈ سے تو بہت زیادہ ہے یہ تو بس یہ کہ مجبوری ہے کرنا پڑ ہے سندور میں روٹیاں مہنگی ہو گئی ہیں نان مہنگے ہو گئی ہیں خوشی روٹیاں مہنگی ہو گئی ہیں پاس ہم مگوا لیتے تھے پر اب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہی بناو دکشن ہی ہو گئی وہ تو جی جی ایسے ہی ہے کیا کریں گے آپ آدمی لوگ کیا کر رہے ہیں پھر اب کیا کر سکتے ہیں بس دعا کر سکتے ہیں نواز شریف آج کہاں چلتے ہیں عمران صاحب وہ باپیس اپنی جگہ میں چلے تھے جہاں وہ پہلے تھے کون تھی جگہ تھی ان کی اپوزشنیٹر بن جائیں ہاں جی آئے کون پھر آئے ہمارے نواز شریف موٹ کس کو دیں گی آپ نواز شریف کو بجا مہنگائی نہیں تھی چاہے کچھ بھی تھا پر اتنے حالات خراب نہیں تھے بہت زیادہ حالات خراب ہیں عوام تو تب بھی روتے تھے لیکن تب اتنا نہیں تھا فرق بہت سو نہیں نکلے تھے ایسے ہی ہے جی اب ایسے ہی ہے ان سے بات کرتے ہیں مہنگائی کا دور کا جہاں تک مہنگائی کا تدلق ہے مہنگائی عروج پر ہے مہنگائی عروج پر ہے اور ان ننگائی کرنے وعدوں کو یا ننگائی لانے وعدوں کو کون پوچھے گا غریب آدمی بودے گا جیل میں جائے گا اس کے بچے بھوکے مریں گے کوئی ڈیڈر ان کے پیچھے نہیں آئے گا اس وقت ہم آلہ کار بن جاتے ہیں یعنی صرف اپنے یعنی وہ اس کی کیا کہتے ہیں اپنے نام کے لئے یا اپنی یعنی جائنا بچوں کی اس کے لئے ہمیں کوئی بچوں کو دیکھنے نے یہ آ رہا ہے جو بھی ننگائی کا سیرہ جائے وہ ان لوگوں پر جاتا ہے جو وقتی دور پر جو وقتی دور پر ہمیں دلاسے تو دے رہے ہیں آپ دلاسے پر خوش ہیں جو بھی آپ کو وقتی طور پر دلاسے مل رہے ہیں پسلیہ مل رہی ہیں بیٹے ہمیں اس سے دلکل خوش نہیں ہیں لیکن ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر اگر ہمارا لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ جو ہے غریب غریب ورکر کو جو ہے وہ سوڈا دوں گا تو اسے ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے آپ کا لیڈر کون ہے مجھے نام بتا دے اس لیڈر ہمارا لیڈر ہمارا ہر وہ لیڈر ہے جو علاقے سے ایم پی اے بنتا ہے اے انہیں بنتا ہے اور اے اے انہیں بننے کے بعد نظر بھی نہیں آتا لیکن اور لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے جو ہیں وہ یہ جو طوفان ہے لوگ کہہ رہے سبزی نہیں خرید پا رہے ہیں انڈے نہیں خرید پا رہے ہیں ابھی انڈوں کی انڈوں کی بات کر لیں سردی آنے آگئی ہے تقریباً انڈوں کے برے حال ہونے والے والے بیٹا آپ جو کہہ رہی ہیں آپ آپ کی بات بلکب جائے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان چوروں کو یا ان جو بات کرنا انہیں انہیں پکڑیں گے وزیر آزم اس لیے نہیں پکڑیں گے کہ وہ اس لیے نہیں پکڑیں گے ان کو بھی آپ نے یہ نہیں برکلوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں سارت ہیں مجھے بتا دیں میں شاہد دن بیشتر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو لوگ اس کا اس نہنگائی کا اس مہنگائی کے سمع وہ یہ ہے کہ یہ خود ساکتہ نہنگائی ہے خود ساکتہ مہنگائی ہے پلائنڈ مہنگائی ہے بیڑا گرہ کر دیا جی عوام انہوں نے اتنی زبردست مہنگائی ہے کہ جو سفید بوش آدمی ہے وہ تو مارا گیا ہے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اب ان کو پتہ لگا ہے کہ باتیں کرنے آسان ہے کام کرنا بہت مشکل ہے کس دور میں ہوئے مجھے وہ بھی بتا دیں ہر وقت تو عوام رکھتی جاتی ہے نوار شریف کے دور میں ہوئے ہیں ہر جگہ پہ کام ہوئے پورے پاکستان آپ کو مہینے کی جو راشن ہے یا سبزیاں وہ ڈلوا کے دیتے ہیں مہینے کی راشن کی بات نہیں ہے مہینہ اتنی نہیں تھی ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہو تھا پتہ لگتا تھا کہ گورنمنٹ ہے ہے نظر آ رہی تھی گورنمنٹ آپ دیکھیں نا یہ گورنمنٹ ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی حکومت عمران خان صاحب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا دیکھیں نا آپ ڈنگی آ گیا یہ اس وقت کہتے تھے ڈنگی برادران میاں نوارشی کو کہتے تھے اب یہ بتائیں آپ کو ان کو کہت کوئی تیاری کیا ہے کہیں کہیں پہ سپری ہو رہا ہے ڈنگی کے یہ موسیم آنے سے پہلے کو تیاری کرنی چاہیے تھی کیا کہا رہے ہیں یہ مہنگی سے بھی مر رہے ہیں مہنگائی سے بھی مر رہے ہیں کرونا سے بھی مر رہے ہیں یہ تو شکر ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے گزارہ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ گزارہ تو بھی کرنی ہے خرچے کم کیے چھوڑ دیں کہ لینی نہیں ہے ایسی ہوتا ہے کہ خرچے کام کرنے پڑتے ہیں پلخواہ میں کہاں سے اضافہ ہوا ہے سننے میں آ رہا تھا انٹرنیشنل لیول پر مہنگائی ہوئی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر جب مہنگائی ہوئی ہے دوست سے بات ہو رہی تھی وہ امریکہ میں وہ کہتے ہیں یہاں مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ رلیف یہ دیا ہے کہ ہر شخص کو آٹھ سو ڈالر تنخواہ کے علاوہ دیے جا چوہدہ سو ڈالر بلے تو یہاں پر ٹیکس بھی کمی تو یہاں پر بل بھی بڑھ گئے ہیں پٹرول بھی بڑھ گیا ہے مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے تو کون سا رلیف ہے مزا تو بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ہے لاری ہے لاری ہے سچ بولتے ہیں سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے ہیں دل کھوڑ کے بولتے ہیں مزید بھی سورین کو ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا برک کے بعد خوش آمدید ہے اب سردیاں چکے آگئی ہیں تو سردیوں کی سوغات ہوتی ہے ساکس جرابیں اور یہ آپ کو کہیں پر بھی اس طرح آسانی سے مل جائے کرتی ہے لیکن ان کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے نہیں ہوا یہ ایک اہم سوال ہے اسلام علیکم کتنے کا ملتا تھا جوڑا چار ملتا ہے امران خان حکومت میں شریف کا میں آٹ ملتا ہے ابھی چار ملتا ہے چار ملتے ہیں جوڑے کتنے گئے وہ چار آٹھ رہے ہیں ابھی تو چار میں سو کو دیتا ہے آپ لوگ کتنے کا بیچتے ہیں کتنا منافع رکھیں امران خان حکومت ہو گیا میں وزیرستان سے ادھر آتا ہے مزدوری کے لئے بہتر حکومت کون سی رہی ہے شریف کی حکومت میں کیا تھا وہ تو رکانہ فینہ سو کچھ گزارا ہوتا ہے یہ سب اتنا منگائی ہوتا ہے جب میں پورا دن کا کام کیا ہے وہ گرگ گزارا بھی نہیں ہوتا ہے مستمر آکے لڑتے نہیں ہیں اتنا مہنگا کر دیا جوڑا وہ آدمی سے پوچھنا ہے خان پہلے کیا ہے ابھی تو کیا ناخرہ کرے گا کیا کرے گا وہ امران خان کا حکومت ہے ماشاء اللہ میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ کچھ نہیں ہیں کیوں خوش ہوتا ہے میں پہلے وہ ادھر نہیں آتا ہے میں وزیرستان سے مزدوری بھی ملتا ہے سب کچھ بھی ملتا ہے وہ ستہ آزار آدھر بھی آٹھ آزار میں آٹھ آزار بھی ملتا ہے آٹھ آ میں یہ میرے کہ تین سو مزدوری کی آیا ادھر بھی آٹھ آزار میں بھی کتنا پر خوت ہوتی ہے بھی گزارہ عام آدمی کا انتہائی مشکل ہو گیا ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے پختوں کے ہوا ہے آقا ہے مہنگائی ہوئی ہے منافع ملتا ہے نہیں ملتا ہے منافع سے لگ لگا لگ لگ دے مقتہ سال زیادہ ہوا اس لگ دا ممران خان حکومت ہے دنو شاریف حکومت کے دا مشتہ آسان ملائے دلویز جو دے یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ میں ٹرانسلیٹ کر دیتے کہ نوار شریف کی حکومت میں یہ چیز سستی مل رہی تھی لیکن عمران خان کی حکومت میں یہ ظاہر ہے مہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے تو خود بھی کہہ دیا کہ مہنگائی ہوئی ہے تو میڈیا بھی کوپریٹ کرے اوام بھی کوپریٹ کرے انہوں نے تو یہ بھی اندیا دے دیا کہ تیل مزید مہنگا ہوگا آٹھا آپ سات آزار روپے آٹھا وہ کہہ رہے کہ میرے علاقے میں بہت زیادہ مہنگا ہوگیا ہے چینی مہنگی ہوگئے سات آزار روپے تک پہنچ گئے اب اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی کیا خریدے گا کیا کھائے گا اسلام علیکم چکن کا کیا ریٹ جل رہا ہے یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں چکن بھی آیا بیچ میں جی جی بالکل آئے ہیں چکن کتنا خریدے تب کتنا خریدے ہیں بہت کم ہوگی خریداری گاگ تو آئی نہیں رہے صبح سے فارق بیٹھے ہوئے ہیں آگے لڑائی کرتے ہیں کہ بھئی پہلے کل اتنے کا دیرے تھے آج اتنے کا دیرے تھے لبی گاگ نے یہ بیعث کی کہہ رہے ہیں وہاں پر پہلے دو سو نوبر پہ لے کے گئے ہیں آج تین سو بیس ریٹ ہے ایک دن میں ریٹ بڑھ جاتا ہے جی روز کا ریٹ ہوتا ہے یہ بس یہ عام آدمی کیا کرے بچارہ دیاری ہزار پہ زیادہ سے زیادہ سات آٹھ سو عام آدمی تو بس اہم ہی گزارہ کر رہا ہے میں ان سے بات کروں اسلام نہیں کہوں میں ان سے بات کروں اسلام نہیں کہوں کیسا لگ رہے آپ کو اس دورے حکومت میں یہ قیمت آگئی ہے صغرہ یا کبرا بات یہ ہے میڈم کے ساتھ سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاب بولتا ہے اللہ کے بندے اگر نوازشی نے برا کام کیا تو اس کو لٹکا دے اگر پیپل پارٹی کے سربراہ نے برا کام کیا تو اس کو لٹکا دے یہ عام کا کیا قصور ہے جنہوں نے تمہیں کامیاب کیا ووڈ دیئے اب یہ گی چار سور پہ کلو ہو رہا ہے اب یہ آگے پھر پانسو ہو جائے گا گوشت چار سور پہ بکر ہے مچھی جو ہے وہ ہے کزار پہ کلو بکر ہے ابھی سردی آئی نہیں ہے ابھی سردی آئی نہیں ہے مچھلی لوگ کھا بھی بائیں گے ابھی آدمی کیا کرے گا نہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے لوگ یاں جوان عورتے میں پانچ بکر کا نماز ہی ہوں سڑکوں پہ نکڑی ہوئی ہیں بیگ مانگ رہی ہیں کسی کو طلاق ہو رہی ہے کسی کا روزگار کوئی نہیں تو میڈم وہ کہاں جائیں عام آدمی سبزی خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا ہے پھل خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا لیکن روڈی تو البتہ کھانی ہی ہے السلام علیکم چاہتا جی پہلے کتنے کا چکن خریدتے تھے آپ کتنے کا دیتے ہیں میں نے printer کا بھی کھایا ہی نہیں کھایا ہی نہیں کھایا ہی نہیں کھایا ہی نہیں کیا بجا کیا تھی مہنگی کی buddy نیم من ساوزی خوش نہیں بڑیا س gigantic fürگا پ��legen کہ زیادہ گا پامشط تک ہوئی آپ ہمیں جھوٹ ہے سارا بل بڑے ہیں کی نہیں بڑے منگائی بھی ہوئی ہے کمائی بھی ہو رہی ہے نا کمائی ہو رہی ہے آپ کی ہو رہی ہے کمائی اس طرح مہنگائی ہو رہی ہے زیادہ سب کی ایسے ہی ہے سب کی ایسے ہی ہے جی لڑائی کرتے ہیں کہ گوشت کل اتنے کا تھا آج اسی بات وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہل کل ہم نے تین سور پہ لیا آج تین سو بیس ہو گیا ہے مینگو ہو گیا کیوں وہ رہے ہیں آپ لوگ جب پیچھے سے خرید کلاتے ہیں مرگے تو کیا آپ لوگ بھی لڑائی کرتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے کا دے رہے ہیں ہمیں ادھر گاڑی تو آر کے جاتی ہیں منڈی میں سے لے کے آتے ہیں ڈیلی کا ریٹ ہوتا ہے جو رہے ہیں الگ ہوتا ہوگا جی منافع میں دس روے کے جی ہوتا ہے اس طور میں آپ خوش حال تھے ابھی خوش ہیں ابھی خوش ہیں موزہ میں ہیں زبر دست زبر دست ہے بلکل زبر دست اس نے اس نے اس نے دیا ہم کہتے ہیں امران خان ہمارے گال تو یہ رگی ہے یہ جائے گا امام خوش حال ہوگی اس نے منگیائی اتنی کر دی ہے جینا کر دیا ہے نا کارو بار ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے وہ تو کہہ رہے کہ بھی حوصلہ رکھیں کوپریٹ کریں میڈیا بھی کوپریٹ کریں عوام بھی کریں ابھی تو تیل آر پڑے گا ہم کہتے ہیں تیری میرے بانی گزارہ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو نہیں مشکل ہے بہت بہت زیادہ پہلے کوئی دو سال پڑے ہیں چلے دو سال پڑے ہیں تو اب اللہ ہی وارس ہے اللہ ہی وارس ہے پہلے کوئی دو تھی نہ بچوں کوپڑے لے لیتے جب سے یہ ہے نا بچوں ہی ان کو اتنی مشکلے ہو رہی ہیں منگیائی ہے چینی دیکھ لہا وہ کہاں پہنچ گئی ہے پہلے کہتا تھا یہ کرپشن نون لی کے دور میں کرپشن ہے آپ زیادہ کرپشن ہے یہ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل مزید اوپر جائے گا خطے میں سب سے سستا تیل پاکستان میں بک رہا ہے تیل مہنگا ہونے سے مہنگائی تو ہوتی ہوتی ہے تو آپ کو لگ رہے کہ مزید مہنگائی کے لیے تیار ہے وہاں یہ چور مزاری ہے نا عوام وچاری کیا کرے عوام بار کیسے نکلے جب انسان کا رزق پورے نہیں ہوتا جب عوام خود پریشان ہے وہ وچاری کیا کرے ہم دیاری بھی تھی کرپشن نہیں تھی دیکھیں یہ یہ ریڈی لگی ہوئی ہے نا یہ یہ بتا خوری ہو رہی ہے نون لی کے دور میں یہ نہیں تھا ایدھر آجائے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا خرید ہے آپ نے میں نے مچھلی خریدیا اور دودھ بچوں کے لیے لیا ہے آپ تو امیر ہوگے نا کیونکہ آج کل کے دور پر مچھلی خرید سکتا تو وہ میری نظر میں امیر ہے امیر تو نہیں ہے لیکن خواہش تو انسان کے دل میں ہوتی ہے نا وہ کچھ بھی کہا سکتا ہے آسانی سے خریدی ہے مچھلی کے مشکل ہوا ہے ہی بات ہے سروائیو کرتے ہوئے تو مشکل ہوتی ہے نا انسان کو کمائی کرنا مشکل ہے وہ تو نہیں آسان ہے کس دور میں آسانی لگ رہی تھی آپ کو کس دور میں آسانی پیدا ہوئی ہے غیر بات ہے نون لکھ کے دور میں ہمیں آسانی تھی کیونکہ مچھلی گھر چھوڑ کے جاتے تھے مچھلی چھوڑ کر نہیں جاتے تھے لیکن ریڈ کام تھے ریڈ کام ہاں چیزوں کے ریڈ کام تھے ہاں جی دیکھیں نا ہم نے گی جو ہے وہ ایک سو سی روپے خریدہ آج وہ تین سو بیس روپے مل رہا ہے کتنا ڈسٹنس ہے بیچ میں تو یہ چیزیں دیکھنے آپ کی میں آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا آمدنی میں کیسے اضافہ ہوگا آمدنی تو ہماری وہی ہے سیلری ہیں وہی ہیں سولہ سے پندرہ ہزار پیار سیلری ہے گھر اپنا ہے ہاں جی الحمدللہ بل کس طرح آتے بل بہت زیادہ آتے ہیں جہاں پر ہاں جی اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ سے شکر ہے صبح سے کتنا کاروبار ہو ہے یہ صبح سے ریڈی پارکے بیٹھوں لوگ آتے ہیں ریڈ پوچھ کی گار چلے جاتے ہیں ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں بہت زیادہ مہنگا بیچ نہیں میں سو اسی بیجنا لوگ پھر میں نہیں لے رہے سو اسی بھی لوگ نہیں خرید پا رہے خرید پا رہے کیا وجہ کیا ہے وہ میں ساٹھ روپے بولتا ہوں پھر بھی نہیں لیتے وہ پہلے ساٹھ والا کتنے کا تھا پہلے یہ تیس چالیس روپے پچیس روپے بیجتے تھے ہم لوگوں کی انہی ساٹھ روپے کے سیب خریدنے کی بھی گنجائش نہیں ہے یہ بہت عالی قولیٹی کا بھی سیب نہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ ہم پہلے بیجتے تھے سا روپے اسی روپے اب اگر بک جائے تو دیہاڑی پانچ سو ہزار لگ جاتی ہے اگر نہ بکے تو پھر نہیں لگتی اگر میں ویسے ازیوم کر لوں کہ آپ کی روز کی ہزار روپے کی دیہاڑی لگتی ہے تو تیس ہزار روپے مہینہ ہو گیا تیس ہزار روپے میں آپ گزارہ کر سکتے ہیں بیوی بچوں کے سمیں نہیں ہوتا نہیں ہوتا کیوں میرے پانچ بیٹے ہیں مہاشا اللہ وہ پاڑ رہے ہیں بچی ہیں تو وہ پاڑ رہی ہیں وہ یہ گزارہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا بل بھی ہے بل بجلی کے بل گیس کا بل ان کو روٹی بھی کھلانی ہے ہاں گزارہ نہیں ہوتا بس روٹی زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہے یا بس زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہے اسلام علیکم صبح سے کتنے پیاس بگ گئے کتنا مال بکا ہے صحیح ہے صحیح دور میں بھی گزارہ ہو رہا تھا نہیں وہ ٹھیک تھا کچھ کتنا ٹھیک تھا مطلب روڑی روٹی چل جاتی دی خرید لوگوں کی بڑی ہے کام ہوئی ہے نیو ایسے تک جس نے کھانا وہ تو لے گئے پاؤ جہاں کلو لیتے تھے وہاں آدھا کلو پاؤ گیا تھوڑا لینے لگ گئے آپ کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ بل بجلی کے ساتھ آپ لوگ کیسے زندہ ہیں ابھی تو الحمدللہ ابھی تک زندہ ہیں مزید تیل بڑھ گیا کیا کریں جب تیل بڑھتا ہے ساری منگائی ہے بچے سے جب مال لے کر آتے ہیں وہاں پر بیعث مباعثہ کرتے ہیں کہ بھئی کل تو یہ ریٹ تھا آج یہ ریٹ ہے منڈی میں لیو تو لیو نہیں تو جاؤ آگے پھر لینا پڑتا ہے مجبور ہی ہے ایدھر بھی آجائے عام آدمیوں سے ذرا گفتگو کر لیں اسلام علیکم کس طرح گزارہ کر رہا ہے آمان بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے پہلے دور میں بھی تو مشکل پہلے دور میں اتنی مشکل ہی تھی جتنی اب تو ہوگی مشکل اب تو کہنا میں ہر چیز میں مہنگائی ایک تو ہوگی اوپر سے وابڈا والے ہیں یہ ہمارے علاقے میں اس دفعہ جو ہے نا بل تقریباً کوئی دو دو سو یونٹ ڈیڑھے سو یونٹ ایکسٹر ڈال کے گئے ہیں اور جب وہاں پہ کمپلین کرنے کے لیے جائیں تو کم بھی کار بھیج دیتے ہیں کبھی کار بھیج دیتے ہیں بلی بھی نہیں کم کر رہے تیل ہے وہ ڈیلی بیس پہ کہنا میں ہم مہینے میں دو دو دفعہ تیل بڑھا دیتے ہیں آم آدمی کا گزارہ بالکل بھی نہیں ہو رہا اسے یہ تو انہوں نے تین ساڑھے تین سال سے چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو لگے ہوئے ہیں ایک روپے کا ثابت نہیں کیا انہوں نے بلکہ خود یہ نہیں تو ایک آپ اس طرح کی بات نہ کریں صادق اور امین ہمارے وزیراعظم اور ان کے دور میں میرا خلص ہے خوشحال ہوں گے لوگ خوشحال کہاں سے لوگ بلکہ زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی تیل بڑھے گا تیل بڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ مہنگائی مہنگائی بڑھے گی تیل بڑھ رہا ہے تو مہنگائی ایٹومیٹک بڑھے گی پھر کیا توبہ کریں اور کیا کرنا ہے اگر ایک سو اٹس پہ ہے اگر ایک سو پینتالیس پہ خودانہ خواستہ چلا گیا میرے اختیار میں تو ہے نہیں تو ظاہر ایک مہنگائی کا نیا توفان آگا ڈالر کی قیمت آپ کے سامنے میں ہیں پھر مافیا بھی ہمارے بیچ میں زندہ ہے وہ زندہ ہے البتہ کیسے چلے گا یہ نظام بڑا مشکل ہو گیا گزارہ ہو رہا ہے آپ گھر اپنا ہے جی اپنا ہے بجلی کیسے آتا ہے یونٹ ریڈ بڑھنے سے نا پرابلم ہوئی ہے تیس وغیرہ بچوں کی آہا ظاہر ہے ساری پرابلم کیا کرتے بھائی آپ میرا آڈر بکر ہوں میں مارکٹنگ کی جا مہینے کا تیس ہزار ہزار میں گزارہ ہو جاتا ہے مشکل سے ہوتا ہے پھر بار ٹائم کچھ کرتے ہیں تو پھر دبل کام کریں خادون خانہ ان سے بات اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسے مینج کر رہی ہے کچن کو اس دور میں آسانی ہوئی ہوگی آسانی تو بالکل بھی نہیں ہے میں اچھلی سٹیچنگ کرتی ہوں تو بچوں کی یہ ہے کہ ابھی سٹڈی اس قدر مشکل ہو گئی ہے کہ جو چیز میں پہلے مارکٹ سے لینے آتی تھی دو ہزار کا اسٹیمیٹ بنا کے وہ چیزیں اب میں میں نے اپنا ذہن بنایا تھا چلو پانچ سو سے زیادہ مل جائیں گی وہ چیز اب مجھے یعنی دو کی ہے تو دو کی وجہ چار ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی ففٹی پرسن ہنڈر پرسن ریز ہو گیا ہاں جی وہ سمجھ سے بہر ہے آپ دیکھیں کہ دو سوٹ بھی روز سٹیچ کرتی ہوں تو دو بچے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں تو رینٹ پہ گھر ہے اور اس قدر جو انا کے مشکل ہو گیا گزارا کے سمجھ سے بہر ہو گیا بچوں کی فرمائشیں وہیں رہ گئی ہیں سٹڈی کو بہت مشکل پورا کر رہے ہیں یہ عام آدمی کی آواز آپ نے سنیے یہ ہمیشہ دل سے نکلتی ہے انتہائی مشکل ہے وہ کہہ رہی انتہائی مشکل ہے اور میں یہ چیز سمجھ سکتی ہوں کہ ایک شخص نے اگر محنت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے صبح کو گھر سے باہر نکلنا یہ سوچ کے کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر جائے گا دو وقت کی روٹی کھانی ہے ہم نے کون سا پیزا یا ہم نے کون سا لیوش قسم کی زندگی گزارنی ہے ہم نے صرف سادی روٹی کھا کے زندگی بست کرنی ہے یہی خواہش ہے ہمیں روٹی کپڑا مکان بس بیسک چیزیں ہی چاہیے بلکہ چھوڑ دیں آپ ان پہ بھی یہ کپڑا بھی چھوڑ دیں کپڑا میرا خیال سے مشکل سے ہی لوگ اب عید کے عید بناتے ہوں گے بیسک چیز ہے روٹی وہی عوام کے موہ سے اگر چھن جائے تو پھر وہ کس کی طرف دیکھیں گے البتہ عمران خان صاحب کا یہ تازہ بیان یا یہ تسلی کہ ابھی پیٹرول اور بڑھے گا ہماری مجبوری ہے کوپریٹ کریں اس سے مجھے یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ غریب آدمی جو ابھی زندہ ہے وہ گزارہ جو انتہائی مشکل سے کر رہا ہے اگر آپ نے پیٹرول بڑھا دیا اور مہنگائی کا مزید طوفان آیا تو یہ چیخیں گے بلبلائیں گے یہ مر جائیں گے ان پہ رحم کھائیں ان پہ رحم کھائیں یہ آپ کی ریایہ ہے اللہ آپ پہ رحم کھائے گی آخر کیوں سے فروا وحید کو اجازت اللہ حافظ